اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک اینا در ولوگ اور جہاں کہ آج میں وہی وائٹ کورما بنا رہی ہوں ایکچیلی وہ میری دعوت کینسل ہو گی تھی تو میں نے میری نیشن تو کر کے رکھی تھی تو میں نے سوچا آج بنا لیتی ہوں میں نے شام میں اس کو بنانا سٹارٹ کر دیا تھا اور پھر ہزبن کا وہی کہ دائی بڑے میٹھے وارے بنا کے دو تو یہ میرے پاس پری مکس پڑا تھا میرے پاس دائی بڑوں کا یہ والا شان کا تو میں نے سوچا یہی بنا لیتی ہوں اسی سے ویسے میں اپنا بھی بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے رمضانوں میں تو میں نے کہا یہ رمضان میں لیے تھی کب سے رکھا ہے باکس تو میں آج اس کو ختم کرتی ہوں اور یہ کورما کے میں نے پیاز بھی لائٹ براؤن کر دیے اور اسی آئل میں میں نے پورا وائٹ کورما مکسچر چکن کے ساتھ ڈال دیا اور ساتھ ساتھ میں یہ دائی بڑے بھی بنایا تھے کیونکہ ہزبنڈ باہر گئے ہوئے تھے تو بس وہ کہہ رہا ہوں تم جب تک یہ ریڈی کر لو بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں یہ چیزیں تو اس میں میں نے یہ فریش کریم بھی تھوڑی سی ڈال دی اچھی لگتی ہے اس میں اور دائی بڑے بھی میں نے جلد جلدی سے فرائے کر دیے پلان تھا میرا چاٹ بنانے کا جیسے چھولے، آلو، سب کچھ ڈالتے ہیں حیرہ مسالہ، پیاس، ٹمارٹر مجھے وہ والی چاٹ مجھے زیادہ وہ پسندے اور ہزبنڈ کو یہ والی پسندے تو پھر میں نے آلو کو بھی بوائل کر دیا تھا اس چاٹ کے لئے پھر میں نے اس کا کیا کیا وہ میں نے کہا بھی یہ تو ضائع ہو جائیں گے آلو تو پھر میں نے ان کے لئے میٹھے دائی بڑے بنایا اور جو آلو بوائل کیے تھے میں نے اس کے کھٹے آلو جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ پہلے ریسیپی شیئر کی تھی پر فل نہیں کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ سے حالانکہ وہ جو کھٹے آلو بنتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ پیسز کیوبس بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کے تو ظاہر میں نے چاٹ کے حساب سے کیوبس بنایا تھے تو یہ دائی بڑے میں نے بنا کے اور پانی میں بگو کے رکھ دیئے اور یہ سائز میں ڈبل جب ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پانی سے نکالیں گے تو دائی میں نے منگوائی تھی اس میں نے کو گا میں نے کہا دائی کم ہے تو وہ تو حاضر ہیں بس کہتے ہیں اس چیز کے لئے مجھے کچھ بھی چاہیے مجھے کہا کرو تو بس میں وہ دائی اور بھی لائیں گے تو میں پھر اس میں اٹ کر دوں گی اور یہ میرا پتر دیکھیں کرکرے کھا رہا ہے اور یہ یہاں بچھا کے کھاتا ہے شاپر پھیکھے اسے ٹیبل پہ یا سوفا پہ رکھ کے کھاتا ہے تو یہاں پہ اب میں بنا رہی ہوں کھٹے آلو تو تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون آئل ہے اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا اور اس چولے پہ صحیح پکی نہیں رہا تھا بار بار فرینک پین گر رہا تھا اور یہ ہیں کڑی پتہ یہ فریش بھی میں نے مانگوائے تھے اور یہ ڈرائے بھی میں نے رکھے ہیں کڑی پتہ کا یوز آپ بھی کیا کریں بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لئے بھی تو ان آلو میں میں نے کٹی لال مرچ جو ہے کہ نمک ڈال کے اور اچھے سے اس کو پکا کے اس میں آلو ڈال کے مکس کر لیا اور یہ ہو گیا ریڈی اس کے بعد میرا ایک اور کلپ تھا جس میں پورے آلو ریڈی ہو گئے تھے بٹ وہ جو ہے نا میس ہو گیا وہی بات میرا موبائل سوچ آف ہو گیا اور وہ جو ہے نا پورا میس ہو گیا کلپ بس اس میں اب میں نے نمک اور کٹی میٹ سے اور حلدی ڈال کے اس میں میں نے ایٹ کر دیا یہ ہو گئے ریڈی اور ہزبنڈ اور میں کھا بھی رہے تھے اور زاویان نہیں کھا رہا تھا ہمارے ساتھ کہہ رہا تھا زاویان نے نہیں کھانا ہم نے دودو پینا ہے تو یہاں پہ ہزبنڈ اور میں بس نوش فرما رہے تھے تو آج کے جو ہے کہ ایوننگ ٹائم میں ہمارے سنیکس یہ تھے اور جو ہے اس کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم نے چاہے پی اور جو ہے کہ اس کے بعد پھر کورما تو میں نے وائٹ کورما ریڈی رکھا تھا رات کو ہم نے نان کے ساتھ وہ بھی کھایا اور یہ زاویان زد کر رہا تھا بہت کہ میں باہر جاؤں تو زاویان کے بابا تو ایریٹیٹ ہوتے اس کو زیادہ گھومانے سے تو میں کوریڈور میں کھڑی ہو گئی اپنے کزنز کے ساتھ کھیل رہا تھا کیونکہ اس کو میں اکیلا باہر نہیں چھوڑتی کوریڈور میں کوریڈور میں جو نا بڑی بڑی گرل ہی نا یہ دیکھیں اس طرح سے زیادہ بڑی سپیس فالی اچھا خاصا بچہ اس میں سے نکل جائے تو مجھے ڈھڑ لگتا ہے بہت تو میں اس کے ساتھ ساتھ باہر دپٹھا ہڑ کے اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہوں یہ دیکھیں کتنا بڑا سپیس ہے گرل کا تو بس اس کو اکیلا نہیں چھوڑتی میں یہ کھیل رہا تھا اس کے بعد اس نے کہا مجھے کیف سی منگوا کے دو تو اس کی ہم نے یہ جو ہے کہ کوئی ڈیل تھی اس میں سب چیزیں آ رہی تھی تو میں نے اس کو یہ ڈیل منگوا کے دی کھاتا اتنا ہے نہیں فرنچ فرائز ہو تھوڑا سا چکن کا پیس کھاتا ہے باقی ہم ہی کھا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بس کولڈنگ چاہیے ہوتی اور جو ہے کہ یہ فرنچ فرائز اور یہ میں نے اپنے بھانجے کے لیے منگوایا ہے فیڈر وارمر کور تو یہ دودھ کو وارم کرتا ہے آپ کو میں نے کہا دکھا دوں بہت اچھا ہے مطلب ٹریولنگ کے لیے اچھا ہے کیونکہ میری بینڈ سعودیہ میں رہتی ہیں وہ ابھی آئی ہے نا تو ابھی بس پھر جائیں گی عید کے بعد تو اس کو میں نے دکھایا تھا میں نے کہا یہ منگوا آکے دوں تو اس نے کہا ہاں میرا منگوا وہ ٹریول میں مجھے کام آئے گا تو یہ یو ایس پی سے بھی کنیکٹ ہو اس کو گاڑی میں ٹریولنگ میں بھی اس کو موبائل سے یا کسی بھی چیز سے چارج کر سکتے ہیں تو آج کل یہ سیزن آیا ہے تربوس کا تو آج میں نے منگوایا تربوس میں نے سوچا آج میں کھا لوں کیونکہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا جب زاویان مجھے تھا پیگنسی تھی زاویان تھا ٹمی میں تو میں نے کھایا تھا تو میں بیمار ہو گئی تھی ہسپٹلائز ہو گئی تھی ڈائریا ہو گیا تو مجھے ڈر لگتا یہ کھانے سے تب سے چیکو تھے سٹو بیری تھی فروزن اور بانینہ فریش تھے تو میں نے بس یہ سب چیزیں اس میں میں نے کہا ڈال کے اس میں گرائنڈر میں کیونکہ یہ فریز تھی برف بلکل تھی تو جب تک وہ آئیں گے اس کے بعد میں بس دو بٹن دباؤں گی اور گرائنڈ ہو جائے گا اچھے سے میں شیک ریڈی ہو جائے گا میں نے کہا میں ساری چیزیں اس جگ میں ڈال کے رکھ رہی ہوں جب وہ اگر جلدی آگئے تو میں اس کو گرائنڈ کر کے دے دوں گی تھوڑا بس ایک گلاس ہی پییں گے اور تھوڑا زاویان کو بھی دوں گی کیونکہ زاویان ابھی سو چکا ہے اور وہ اپنے بابا کو دیکھ کے دوبارہ اٹھتا ہے تو یہ فریش اس میں فریش کریم اور یہ اولپرس کے دو دودھ کے میں نے پیکٹس اس میں اٹھ کر دی اسٹرابیری تھوڑی بچ گئی تھی میں نے کہا کوئی نہیں نیکس ٹائم کام آئے گی کیونکہ میری ریڈی میٹ جو میں لیتی ہوں پاؤچز فروزن سٹرابیری کے وہ بھی میرے پاس رکھے تھے تو بس یہ تینوں فروٹس میں نے ڈال دی اور دودھ بھی اٹھ کر دیا دونوں پیکٹس میں نے ڈالے اتنا ہو کہ جیسے ہم تینوں اچھے سے پی لیں اتنے دنوں سے فریز پڑے تھے فروٹس میں کہتی ہوں کچھ نہ کچھ گر میں بناوں ہزبین کے لیے بھی اور زاویان کو بھی یہ چیزیں ہیل دی ہیں تو یہ دینی چاہیے بچوں کو بھی تو اس میں میں نے فریش کریم بھی ڈال دی اس میں یہ بس لاسٹ ہی تھی کیونکہ میں نے کڑائی کل اس میں ہانڈی میں ڈال دی تھی تو بس یہ تھوڑی تھی میں نے کہ اس میں ڈال دیتی ہوں اور یہ بس ہو گیا تقریبا سارا پریپیر ہو گیا بس اس کو میں نے گرائنڈ کرنا ہے جب ہزبین آئیں گے تب کروں گی کیونکہ ابھی یہ بہت ہی فروزن ہے یہ دزبین کا بہت ہی فل ہو گیا تھا میں نے کہا ابھی زاویان اٹھے گا تو یہ سارا کچھرہ باہر گرا دے گا اس کو پھیک دیتی ہوں باہر ابھی رات کے دو بج رہے تھے اور کتنا سناٹا لگا سب نے اپنے اپنے ڈزبین کی شاپرز باہر رکھیں تو میں سوچا میں اس کو رکھ دوں یہ بھی یہاں رکھا ہوا ہے اگر دل ہوگا زیادہ ٹھنڈا پینے کا تو بھر فیٹ کر دیں گے ادر وائز میور زاویاں تو یہ نارمل پہ آئے گا ٹیمپریچر پہ پھر ہی ہم زاہرے پییں گے یہ میری امی نے بیج دے چننے اور آلو کا پلاو یہ میں یاد ہی رکھا رہا میں نے تھوڑا سا ٹیس کیا ہزبینڈ ابھی آئے اور میں نے اس کو گرائن دے دی ایک دو اور جو ہے کہ اتنا لیٹ آئے ہیں تو میں ان سے وہی لڑ رہی تھی کہ ابھی میں آپ کو ٹائم دکھاتی ہوں رات کے ساڑھے تین بج رہے ہیں اور ابھی آئے ہیں اور آج کل آپ کو تو بتا ہے خاص کر کہ کراچی کے کتنے حالات خراب ہیں اور جو ہے کہ بہت ڈر لگتا ہے اور یہاں پہ ہوتا بھی رات کو سناٹا ہی ہمارے گھر کے آس پاس تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی آیا کریں میں ان کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرتی کہ بار بار کھول کروں کہ کہ ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ فرینڈز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو تو بلکل نہیں پیتا یہ نین میں اس کو ایک فیڈر دے دوں گی نا جوس کا تو ماشاءاللہ سے پی لے گا خاسپیر نے کہا مجھے ٹھنڈا تو بہت تو میں اور زاویان تو نہیں پیتے اتنا ٹھنڈا تو میں نے کیا اس کی ایک اور کرش دے دیا اس کو اور یہ باہر بیٹھ کروں گی اور یہ اس بین کو دے کے آؤں گی اور زاویان کو بڑے ہول والی پل میں ڈال کے دوں گی جیس سے ایزی لی پی سکے یہ والے باریک والی میں باہر رکھ دی ہے اور میں باہر بیٹھ کر ایڈیٹنگ کروں گی کیونکہ زاویان اٹھ جاتا ہے اور تو اسی کے ساتھ آج کی بلوک کا اینڈ کرتے امید آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے بلوک کے ساتھ تب تک اللہ فیس